حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کیا اور دیگر مسحف جس میں دوسری قرآن تھی اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جلا دیا اور کس طرح جلایا کہ پہلے اسے گیلا کیا پانی بہایا کیونکہ پہلے پرنٹنگ کا کچھ معاملہ نہیں تھا صرف ہاتھ سے قلمی نسخے ہوتے تھے تو پہلے اس کو دھویا تاکہ اس کی سیاہی نکل جائے اور جب صرف پیپر بج گئے تو پیپر کو آپ نے جلا دیا تاکہ کچھ بھی اگر نقوش اس پر باقی ہوں تو بعد میں کوئی اس کا فتنہ نہ بنا سکے لیکن احناف کے نزدیک اب کیا کیا جائے گا کہ اب اگر کوئی قرآن کریم پرانے ہو جائیں یا ایسے تبرکات یعنی متبرک پیجز ہو جس پر اللہ رسول کے نام لکھے ہوں آیات کے قرآن لکھی ہو تو انہیں احناف کے مواقف کا نزدیک دفنایا جائے گا ہم نے جو اب بیڑا اٹھایا ہے اور نیت کی ہے کہ ہم تفسیر کریں گے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد بمعدن الجود بل کرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم قارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن و علمہ حمد الصلاة کے بعد سامین مطرم کل ہم نے جہاز سے موضوع کو چھوڑا تابوتا کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جمع کیا اور دیگر مصحف جس میں دوسری قرآنیں تھی اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جلا دیا اور کس طرح جلایا کہ پہلے اسے گیلا کیا پانی بہایا کیونکہ پہلے پرنٹنگ کا کچھ معاملہ نہیں تھا صرف ہاتھ سے قلمی نسخے ہوتے تھے تو پہلے اس کو دھویا تاکہ اس کی سیاہی نکل جائے اور جب صرف پیپر بج گئے تو پیپر کو آپ نے جلا دیا تاکہ کچھ بھی اگر نقوش اس پر باقی ہوں تو بعد میں کوئی اس کا فتنہ نہ بنا سکے لیکن احناف کے نزدیک اب کیا کیا جائے گا کہ اب اگر کوئی قرآن کریم پرانے ہو جائیں یا ایسے تبرکات ہیں متبرک پیجز ہوں جس پر اللہ رسول کے نام لکھے ہوں آیات کے قرآن لکھی ہو تو انہیں احناف کے موقف کے نزدیک دفنایا جائے گا اسی طریقے سے ہم نے جو اب بیڑا اٹھایا ہے اور نیت کی ہے کہ ہم تفسیر کریں گے تو قرآن کریم کی تفسیر کہاں تصابت ہے بات یہ کہ آپ ترجمہ پڑھتے جائیے بات ختم اس کو ایکسپلین کرنا اس کی تفسیر کرنا کہ صحابہ نے کیا تفسیر بس جو عربی جانتا ہو عربی سیکھے قرآن ڈاریک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو تفسیر کیا قرآن سے ثابت ہے کہ صحابہ کو بھی ضرورت تھی جس طرح ہمارے ہاں ایک عمومی رویہ پایا جاتا ہے کہاں یہ تو عربی ہے اس کو تو پورا قرآن سمجھ میں آ رہا ہوگا ہمارے ہاں ایک کنسپ بھی بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ عربی ہے جس کو عربی آتی ہے تو اس کو تو پورا قرآن جو آیت پڑھ دیجئے اس کا سمجھ میں آ رہی ہو تو اس کو تفسیر کی حاجت نہیں حالکہ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ساتھویں آیت میں فرماتا ہے فرماتا ہے ہوا اللہی انزل آریکل کتاب ٹھیک ہے میں فرمایا یہ امن کتاب نازل کی ہے اس کے اندر کیا ہیں آیات محکمات ہن ام القتاب اس میں کچھ آیات ہیں وہ محکمات ہیں اور وہ ام القتاب ہیں ام القتاب ہے نہیں کتاب کی بنیاد ہیں کتاب کی جڑھ ہیں اور فرمایا اُن ام القتاب و اخر متشابہات اور دوسری آیت کیا ہیں وہ متشابہات ہیں اب یہ محکمات کیا ہوتا ہے اور متشابہات کیا ہوتا ہے دونوں کو قرآن نے بیان کیا محکمات ان آیتوں کو کہتے ہیں جس کے اندر تفسیر کی حاجت نہیں ہے جس کا لفظ لفظ اتنا واضح ہے کہ اس کے معنی بالکل اوپن ہے اور اس کی تفسیر کی حاجت نہیں ہے اللہ نے اتنا واضح طور پر اس کو بیان کیا ہے اچھا کچھ آیتیں ایسی ہیں اس کو کہتے ہیں متشابہات آیت یعنی قرآن کو آپ دوسروں میں کٹیگرائز کریں ایک آیت ہو گئی محکمات یعنی میم حا کاف ڈنڈی والا میم علفت محکمات اور دوسری متشابہات فرمایا ایک ہے محکمات جس کا معنی بالکل واضح ہے اور دوسری ہے متشابہات جس کا معنی واضح نہیں ہے اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے تو اللہ کہتا لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے ٹیڑا پن ہے زید کہتے ہیں کجی کو زنگ کو جن کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے کجی ہے ٹیڑا پن ہے نیت خراب ہے وہ کیا کرتے ہیں محکمات آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں فَقَتَّبِعُنَا مِنْهُمَا تَشَابَحَا ان آیتوں کو لے لیتے ہیں مطلب یہ کہ جس کے ایک لفظ کے چار چار پانچ پانچ مطلب ہے محکمات کو چھوڑتے ہیں متشابہات کو لے لیتے ہیں اور متشابہات کی پیروی کرتے ہیں مَا تَشَابَحَا مِنْهُبْتِغَا الْفِتْنَةِ اور متشابہات کے اندر حق کو ظاہر کرنے کے لئے متشابہات آیت کے پیچھے نہیں جاتے بلکہ اس نہیں جاتے تھا کہ فتنہ کیریئٹ کریں وَبْتِغَا تَعْوِيلِ اور اس کے اندر اپنی مرضی کی تاویل کریں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اور اللہ ہی جانتا ہے اس کی تاویل کو اب یہ تاویل کا ہے آپ نے تفسیر کا لفظ تو سنا ہوگا لیکن قرآن میں تاویل کا بھی ایک لفظ ہے تفسیر کیا ہوتی ہے اور تاویل کیا ہوتی ہے دونوں چیزیں قرآن نے پائی جاتی ہیں جیسے قرآن نے کہا لکہ کہا وَلَا يَتُونَكَ بِمَثَلِنِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا تفسیر کا لفظ یہ قرآن نے استعمال کیا یہ حبیب یہ کافر آپ کے پاس کوئی نرالی بات لے کر آتے ہیں لیکن اللہ رب العزت حقیق کے ساتھ آپ کے پاس ایک احسن تفسیر یعنی مکمل اس کو خوبصورت طریقے سے اس بات کے جواب کے اندر کھول کر اپنی آیتوں کو بیان کر دیتا تو یہاں پر تفسیر کا لفظ ہے اب تفسیر میں اور تعویل میں کا فرق ہے تفسیر کا مطلب ہوتا ہے مشکل الفاظ کو آسان کر کے بیان کرنا اس کو کہتے ہیں تفسیر لسان العرب ایک بہت مشہور کتاب ہے جس کے اندر یہ معنی اور الفاظ کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے تفسیر کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو الفاظ مشکل ہیں یعنی سمجھ میں نہ آنے والے ہیں اس کے مطلب کیا ہے اس کے معنی کیا ہے تو ان الفاظ مشکل الفاظ کو کھول کر بیان کرنا اس کو کہتے ہیں تفسیر کرنا تعویل کرنا کسا کہتے ہیں تعویل کرنا کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے چار مننگ ہے اب اس چار مننگ میں سے آپ کو کونسی مننگ مراد لینی ہے تو آپ شرعی دلیل کے ساتھ جو مطلب مراد لوگے اس کو کہیں گے تعویل کرنا اس کو بہت آسان کر دیتا ہوں آپ کے لئے جیسے قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُ السَّلَا نماز قائم کرو آپ نے اس کے ترجمہ کیا کیا نماز قائم کرو حالکہ سلات جو ہے سلات کے کئی معنی استعمال ہوتے ہیں کیونکہ قرآن نے سلات کے معنی درود میں بھی استعمال کیا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ کیا ہے آگے یُسَلُّونَ یَا يُوَالَّذِينَ آمَنُوا سلُّو عَلَيْهِ سلُّو آیا یُسَلُّو آیا تو سلّا يُسَلِّ اسی سے بنا سلات وہ بھی یُسَلُّونَ بھی ساتھ سے سلّو بھی ساتھ سے اور سلات بھی ساتھ سے تو اب سلات کا معنی آپ نے واقیم السلات کے اندر کیا کیا نماز اور یَا يُوَالَّذِينَ آمَنُوا سلّو میں کیا مطلب کیا درود وہاں تو ابھی نہیں کرتا ایمان والوں سلّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُ وَتَسْلِيمَ نماز پڑھو اور سلام پڑھو وہاں کیا کرتا وہ درود پڑھو سلام پڑھو لیکن واقعی مجھ سلام میں کیا مانا کرتے ہو نماز کو قائم کرو اب معنی ملہ کیا ہوا کہ آپ نے سلات کا جو لفظ تھا اس کے حقیقی معنی جو زیادہ معنی استعمال ہوئے وہ ہیں دعا یہ جو طبقہ پروزی ہے جو کہتا ہم حدیث کو نہیں مانتے وہ سلات کا مانا کرتے ہو کہتا ہے کہ وَعَقِيمُ السَّلَا کا مطلب ہے دعا کرو وہ مانا کرتا ہے کہ ایسا معاشرہ قائم کرو جس کے اندر پیس ہو وہ نماز کا قائل ہی نہیں ہے نماز کو مانتا ہی نہیں ہے استغفراللہ وہ کہتا ہی کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں معاذ اللہ یہ ایکسرسائز ہے اچھا وہ وہ معاذ اللہ دلیل کہہ دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے دیکھو سلات کی جو لٹرلی میننگ آتی ہے وہ تو دعا آتی ہے تو ہم یہ کہتا ہیں کہ جناب سلات کی اگر میننگ دعا ہے لیکن سلات کے مختلف مانا ہے دعا بھی ہے درود بھی ہے نماز بھی ہے لیکن ہم سلات کے ان مانا میں سے اس کو لیں گے تعذیل کو لیں گے جو حضور نے مانا لیے میں ڈکشنری دیکھنے نہیں جاؤں گا کہ ڈکشنری کے اندر مجھے تھرٹی سکس مننگ میں لے یہ سلات کی تو اب میرا جو دل چارہ یار میرا دل چارہ اس سے درود لے لوں میرا دل چارہ اس سے نماز لے لوں میرا دل چارہ میں اس کا یہ مطلب لے لوں کیونکہ ڈکشنری میں سلات کے تھرٹی سکس مننگ لکھی ہوئی ہیں مجھے مننگ کونسی لینی پڑے گی جو صحابہ نے لی مجھے مننگ کونسی دینا پڑے گی جو حضور علیہ السلام اس سلام نے کر کے دکھائی تو صلات کے ڈفرنڈ مننگ تھی اس ڈفرنڈ مننگ میں سے آپ نے ایک احتمال کو ایک معنی کو چوز کر لیا اس کو کہتے ہیں تعویل کرنا اس کو کہا کہتے ہیں تعویل کرنا مشکل لفظ ہے کوئی مشکل لفظ کے اندر آپ اس کو اوپن کر کے باین کر رہے ہیں کہ اس آیت سے یہ مراد ہے سمجھ میں تو بات آ رہی گی لیکن میں تھوڑا اور اس کو الیوبریٹ کر دیتا ہوں اس کو کہا کہتے ہیں تفسیر کرنا تعویل کرنا کہا مختلف مننگ ہے تو اس کو بالکل آسان سمجھ لیجئے کہ تفسیر میں ورڈنگ کے بارے بات ہوتی ہے زیادہ تر اور تعویل میں مننگ کے بارے میں زیادہ تر بات ہوتی ہے تو تفسیر بھی اور تعویل بھی دونے جیسے قرآن کریم میں ایک آیت ہے ید اللہ فوقعیدی یدن کا مانطلب ہوتا ہے ہاتھ ید اللہی کس کا ہاتھ ترجمہ کیا بنے گا اللہ کا ہاتھ اب مجھے بتائیے ہمارا تو عقیدہ کیا ہے اللہ تعالی جسم سے باق ہے تو یدن کا کیا ترجمہ کریں گا اب ترجمہ تو آپ یہ کریں گا ید اللہ اللہ کا ہاتھ فوقعیدیم ایدیم جو ہے وہ پلورل آتی ہے یا ہاتھوں کی جب حضور علیہ السلام اسلام کے ہاتھ پر حدیبیاں کے اندر صحابہ اکرام نے بیعت کی تو اللہ نے کہا ید اللہی فوقعیدیم ان کے ہاتھوں پر فوق معنی ہوتا ہے اوپر ٹھیک ہے ید اللہی فوق ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے یدن کا ترجمہ تو یہ ہوگا ہے جس طرح یدن سے یدین بنتا ہے رفا یدین یدن معنی ہاتھ تو ید اللہی اللہ کا ہاتھ تو اب اگر آپ یہ سمجھے کہ اللہ کا ہاتھ ہے اسی طریقے سے جس طرح میرا ہاتھ ہے چار انگلیاں ایک ہم اٹھا ہے اس کے ساتھ کونی جڑی ہوئے پھر کندہ ہے تو بندہ کافر ہو جائے گا لیکن اللہ کا جسم ماننا کفر اللہ نور اللہ نور السماواتی والارد مثل نوری کمشکات انفیہ مصوہ تو اب ید اللہ کا ترجمہ آپ ہاتھ نہیں کریں گے بلکہ احادیث کے پیشن احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ جناب اللہ کا جسم نہیں ہے ترجمہ تو ید اللہ لکھا ہوا ہے ترجمہ سمجھ میں تو یہ آرہا ہے ید اللہ لیکن آپ کا اس کا تعویلاً ترجمہ یہ کریں گے کہ اللہ کی رحمت ان پر ہے کیا ترجمہ کریں گے اللہ کی لیکن ہاتھ جب بولیں گے تو اگر کسی نے یہ لکھا اللہ کا ہاتھ تو ترجمہ تو صحیح کیا اس نے لیکن اس اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی رحمت ہوگی اللہ کا وہ ہاتھ مراد نہیں ہوگا جس میں ناخن بھی ہوں گے انگلیا بھی ہوں گی پامس بھی ہوں گی ہتے لیا بھی ہوں گی کیونکہ اگر اللہ کا جسم آپ نے مان لیا اور اس طرح کا ہاتھ مان لیا جس کا میرا اور آپ کا ترہ ہاتھ ہے تو پھر کفر ہو جائے حالانکہ کوئی بولے بھئی قرآن میں لکھا اللہ کا ہاتھ ہے ہم اس کو کہیں گے بھئی قرآن میں تو لکھا ہوا لیکن قرآن ہی جو ہے وہ دوسری طرف اللہ کو کہتا اللہ نور ہے اللہ نور اس سماواتی والا تو قرآن بعض اوقات معاذ اللہ معاذ اللہ کیا ہو جائے گا اب گمرہ ہو جائیں اب کوئی مثال کی دور پر ید اللہ کی آیت کو لے لے اور اللہ کا پورا جسم مان لے کہ بھئی اللہ کا اس طرح ہی ہاتھ ہے جس طرح میرا ہاتھ ہے تو مجھے بتائی یہ عقیدہ سیتھ ٹھیک ہے یہ عقیدہ تو کفر میں مبنی ہے لیکن وہ کہے میں تو قرآن سی بات کر رہا ہوں تو ہم کہیں گے بھئی تُو نے قرآن کی آیت کو تو پڑھا ہے لیکن قرآن پڑھ کر تُو گمرہ ہو رہا ہے معاذ اللہ تجھے قرآن گمرہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ قرآن پر غور خوض ہی نہیں کر رہا قرآن کے جو معانی اور مطالب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیان کیا جانبہ رسالت پر ناظر ہوا حضور نے جس انداز سے بیان کیا تُو اس انداز سے قرآن کو نہیں سمجھ رہا تُو صرف لینگویج پر حدیث رسول بھی اٹھانی پڑھے گی قرآن سمجھنے کے لئے دونوں چیزیں ضروری ہیں میں آخری بات کی طرف چلتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ تو عربی بھی جانتا تھا وہ تو قرآن سنتے بھی حضور کے موہ سے تھے دیکھو قرآن نازل کس پر ہوا حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے کس نے سنا صحابہ کرام علیہ مجمعین تو میں اکثر لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ جناب آپ کو اگر قرآن سمجھنا ہے نا تو آپ اس انداز سے سمجھئے قرآن جیسا صحابہ نے سمجھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس آیت سے جو ملنگ لے رہے ہیں آپ وہ لے لیں اب صحابہ کو بھی ضرورت تفسیر کی پڑھتی تھی کس طرح پڑھتی تھی سورہ بقرہ میں ایک آیت تھا دوسرے بارے میں کلو وشربو کلو وانے کھاؤ وشربو پیو حتی یہاں تک کہ یتبینہ ظاہر ہو جائے لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبِيَدُ عبیت کہتے ہیں عربی کے اندر سفید کو وائٹ کو وائٹ کلر کو عبیت کہتے ہیں لَكُمُ الْخَيْتُ الْخَيْتُ خَيْتُ خَيْتَ خَيْتُ کو کہتے ہیں دھاگا اور خیت سے بنا ہے خیات آپ کسی درزی کی دوگان پر سعودی عرب میں جائیں گے تو وہاں پر یہ نہیں لکھو گا ٹیلر دبائی میں حضرت رہے ہیں کاشر بھائی خیت نہیں لکھاؤتا بھائی کہ کیا لکھاؤتا درزی کو خیات خَيْتُ یا علف تو تو خیات اس لیے اس لیے اس لیے اس کو کہتا ہے کیونکہ وہ دھاگے والا کام کرتا ہے تو خیات درزی اور خیت دھاگا خیتُ الْعَبِيَتُ کونسا دھاگا سفید دھاگا کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے سفید دھاگا مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَد اسود کس کو کہتے ہیں حجرِ اسود اسود کا معنی کالا خیت معنی دھاگا ترجمہ کیا کریں گے کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا ظاہر ہو جائے کس میں سے کالے دھاگے میں سے اب حاتم تائی کا بڑا نام ہے ان کے بیٹے عدی بن حاتم صحابی رسول نے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو حاتم تائی کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم نے کیا کیا کہ کہنے لگے کہ رمضان کے مطالق روزوں کے مطالق نازل ہوئی تھی کہ سہری کب تک کرنی ہے تو انہوں نے کہا میں نے اپنے تکیہ کے نیچے ایک دھاگا لیا سفید اور ایک دھاگا لیا کالا میں نے کہا جو میرے سامنے ظاہر ہو جائے گا پہلے تو میں اس پر کھانا پینے رکھ دوں گا تو لیکن جب صوبہ بیدار ہوئے سیری کرنے لگے تو نہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کون سا زیادہ بھار ہے کون سا زیادہ اندر ہے پریشان ہو گئے کیا رہے تو ظاہر ہی نہیں ہو پا رہے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے لکم الخیط العبیت من الخیط الاسوت سفید دھاگا نکل جائے کالے دھاگے میں سے تو اب یہ تو دونوں دھاگے سامنے رکھے ہوئے کون سا نکلا ہے کون سا اندر ہے سمجھ میں نہیں آرہا حضور کی بارے کے میں آرہے کہنا لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی نازل ہوئی ہے قرآن کہتا قلو اسربو حتی تبین لکم الخیط العبیت من الخیط الاسوت حضور قرآن کہتا ہے کھاؤ پیئے اس وقت تک جب تک سفید دھاگے میں سے کالا دھاگا نہیں نکل جائے تو حضور میں نے تو دونوں دھاگے تحقیق کے نیچے رکھے ہیں تو حضور علیہ السلام مسکرائے اور مسکرائے کر حضور نے فرمایا عدی یہاں سفید دھاگے سے مرات صبح کی روشنی ہے اور کالے دھاگے سے مرات رات کا اندھیرہ ہے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کھاؤ پیئے اس وقت تک جب سفید دھاگا ہے یعنی صبح صادق رات میں سے ظاہر ہو جائے سمجھے بات کو لفظ کیا کہہ رہے تھے وہ تفسیر کیا کہہ رہی تو اسنیے صحابہ کرام رضواللہ تعالی علیم اجمعین کو بھی عربی جانتے ہوئے بھی وہاں رہتے ہوئے بھی عربی جانتے ہوئے بھی صحابہ کرام رضواللہ تعالی علیم اجمعین کو قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر مصطفیٰ کی صرف ہوتی اب اس صحابہ کرام کے اندر سب نے حضور سے سنا تھا لیکن سب نے سننے کے باوجود حضور نے ایک صحابی کو دعا دی تھی وہ عبداللہ بن عباس ہیں جس طرح عبداللہ بن مسعود کا بڑا نام ہے حدیث کے مدان میں عبداللہ بن عمر کا بڑا نام ہے حدیث کے مدان میں تفسیر کے مدان میں قرآن کی تفسیر کے اندر جن میں صحابہ کرام میں سب سے ٹاپ پر جو ہیں وہ حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس ہیں جن کو امام المفسرین کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام کے بعد اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی قرآن سمجھنا ہوتا تھا تو وہ عبداللہ ابن عباس کے بات جاتے تھے تو پتہ چلا تفسیر کرنا یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت ہے وہ تعویل بھی کرنا لیکن تعویل ہمیشہ دلیل سے ہوگی جس طرح میں نے اگر کوئی قرآن کے کسی ورڈ کی مننگ چوز کی ہے کہ بھئی اس میں چار مننگ ہے اور میں نے ان چار مننگ سے تین کو چھوڑا ہے ایک کو لیا ہے تو میں جو ایک مننگ لوں گا مراد اس کی میرے پاس حدیث سے دلیل ہونی چاہیے یہ نہیں کہ میری مرضی آئی میں نے چار پانچ دکشنری اٹھائی اور دکشنری میں میں نے مننگ دیکھی میں نے کہا اس لفظ کی بیس مننگ ہے تو مجھے یہ دو مننگ اچھی لگ رہی ہے تو میں اٹھارہ کو سکپ کرتا ہوں اور یہ دو کو لے لیتا ہوں تو میں اگر دو کو لے رہا ہوں تو میرے پاس دلیل ہونی چاہیے شریعت میں سے کہ اس معنی کو لیتے ہوئے کیا صحابہ نے بھی یہ معنی مراد لیا تھا یا نہیں لیا تھا یا مرضی نہیں چلے گی تو اس لیے سمجھئے ایک تفسیر ہوتی ہے اور ایک تفسیر مشکل لفظ کو بیان کرنا آج ہم نے کہا سکھا مشکل الفاظ کو کھول کر الیبریٹ کر دینا وضاعت کر دینا وہ تعبیل کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی لفظ کے مختلف مننگ ہو تو اس مننگ کو اس میں سے ایک مننگ کو چوز کر لینا اور چوز کر کے اس کے پاس دلیل بھی ہونی شاہی ہے کہ وہ اس مننگ کو کیوں چوز کرنا اس کو کہا کرتے ہیں تعبیل کرنا تو واقیم السلا کہ ہم نے جو نماز کی ہے وہ تفسیر نہیں کی لسان العرب کی روشنی میں ہم نے کہا کی ہے تعبیل کی ہے ید اللہ کے اندر ترجمہ تو تھا اللہ کا ہاتھ لیکن ترجمہ ہم نے کی اللہ کی رحمت تو یہ تفسیر نہیں کی ہے کیا کی ہے تعبیل کی دعا کی جلال رب اللہ زر سے اللہ تعالی ملک توفیق تا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ربنا عالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء و المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الآخرت حسن وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وہب لنا من لدنک رحمة إِنَّكَ أَنْتَ الوہّاب إِنَّكَ أَنْتَ الوہّاب إِنَّكَ أَنْتَ الوہّاب اللہمَ إِنَّ نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيہ فِي الدینِ وَالدُّنِيَ وَالْاFLُّىٰ وَالْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربیک ربین عزتی عما يصیفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ ربین عالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم